مرحب سبی کو مائسلف نوین کمار اور ایک کمپنی ہے جو کی دوسری کمپنیوں کو مدد کرتی ہے آن لائن سامان بیچنے کے اندر میں ساہے وہ ان کے پاس میں ویر ہاؤس کی فیسلیٹی ہے نہیں ہے تو وہ یہ کمپنی پروائیڈ کر دیتی ہے ساتھ میں پورا لوجسٹکس کا دیکھ لیتی ہے کس طریقے سے مال اٹھے گا آپ کے ویر ہاؤس سے پھر کسٹمر کو ریٹرن مطلب پہنچے گا پھر ریٹرن کرتا ہے کسٹمر تو کس طریقے سے تو یہ پورا فلو ہے اس فلو کو آن لائن والے طریقے سے آن لائن کے اوپر میں ای کومرس بنا کے آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے ایک پلیٹفورم دیتا ہے آپ کو ایسا ہی کام کرنے والی ایک کمپنی ہے یونی کومرس یہ آپ نے پہلے ایک نام سنا ہوگا سنیپ ڈیل اسی کے جو لوگ ہیں انہیں نے ہی اس کمپنی کو کھولا ہے تو یہ ایک ساس فلیٹفورم ہے ساس فلیٹفورم کا مطلب ہے کہ ایک سوفٹوئر ہے جو کہ یہ کمپنی پروائیڈ کر دیتی ہے اور وہ سوفٹوئر کے تھو ہی پھر آپ پوری کمپنی کو مینیز کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ سوفٹوئر کو جو یوزولی یہ کمپنی ہی بناتی ہے اور مینٹین کرتی ہے تو ایسی مارکٹ میں اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ایسی ٹائپ کا کام کرتی ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے تو یہ کمپنی کی ہم کیوں بات کریں کیونکہ یہ کمپنی 276 روپیس سٹاک مارکٹ سے اٹھانا کے ٹرائی کر رہی ہے اور یہ کمپنی کے پاس میں ایک بھی پیسہ نہیں جانے والا سارے کے سارے جو شیئرز ہیں کمپنی کے جو پرموٹر انویسٹر لوگ ہیں وہ یہاں پر بیچنے کی یہاں پر کوشیز کر رہے ہیں so kind of اگر اب اس ویڈیو کے تروں ہم لوگ اس کمپنی کو سمجھنے والے ہیں کہ کیا اس پوزیٹیوز ہیں نیگیٹیوز ہیں اس کمپنی کے اور کمپنی کی RSP کو دیکھتے پہ بھی ہم لوگ ہر اصلا چرچہ کرنے کی یہاں پر کوشیز کرنے والے ہیں so let's proceed with this so یہاں پر آپ کو 108 کا کمپنی نے cut off price رکھا ہے 6 اگست سے 8 اگست کی بچ میں کمپنی کا IPO کھلنے والا ہے ایک ون کا face value کمپنی نے 1000 روپے کا شیئر پرائز تھا جس کو کنی چلانے کے لئے کمپنی نے stocks کو split کیا ہے یہاں پر اور تاکی شیئر کا جو بھاو ہے وہ چھوٹا لگے لوگوں کو اور لوگ خریدیں نیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کی کمپنی یہ IPO کیوں لے کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو کیا ریزن ہے کیونکہ کمپنی یہاں پر offer for sales دے رہی ہے سارا کا سارا مطلب کمپنی کے جو پرموٹر لوگ ہیں وہی یہاں پر شیئرز بیچ رہے ہیں تو ریزن تو کیا ہی دیکھنا پر one second اس کے ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کی کون سے پرموٹر لوگ ہیں جو کہ یہاں پر اپنے شیئرز بیچ رہے ہیں تو یہاں پر basically دو core firms آپ کو دکھائی دیں گے نام یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر s vector limited اور دوسرا ہے s b investment holdings سو یہ دونوں ایک تو پرموٹر ہے اور ایک investor ہے پرموٹر نے یہاں پر 23 روپے کے سب بھاو میں acquire کیا ہوا ہے شیئر اور یہاں پر اس نے 30 روپے کے بھاو میں acquire کیا ہوا اور بیچ رہے کس کے بھاو میں 108 روپے کے بھاو میں سو 3.5 دین گونہ جو ہے company کا profit میں پرموٹر لوگ یہاں پر بیچنے کا کوشش کر رہے ہیں next اگر دیکھتے ہیں یہاں پر سارا کا سارا اپنا steak بیچ رہے ہیں نہیں سارا نہیں بیچ رہے ہیں کچھ steak یہاں پر بیچ رہے ہیں اب یہاں پر کتنا بیچ رہے ہیں تو جیسے کہ اس کے پاس میں 3.888 لاک شیئرز ہیں بڑ بیچ کتنا رہا ہے 94 لاک شیئرز تو لگ بگ 20% کے آس پاس میں بیچ رہا ہے 20-25% اس کے پاس میں اگر دیکھا جائے تو دوسرا جو sb investment اس کے پاس میں 3.23 لاک شیئرز ہیں بیچ کتنے رہا ہے 1.61 لاک لگ بگ آدھا بیچ رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو دو ہی ہیں جو شیئر آلڈرز بیچ رہے ہیں اب یہاں پر کیوں بیچ رہے ہیں اس کے پیچے میرے کو لگ رہا ہے کہ سی بھی والا جو ایک رول ہے کہ پرموٹر لوگ جو ہیں وہ 75% زیادہ steak نہیں because ان کے پاس میں 80% کے آس پاس میں شیئر آلڈنگ تھی اور IPO کے بعد میں بھی ان کے پاس میں 73% کے آس پاس میں شیئر آلڈنگ رہ جانے والی ہے now that is again اچھی کاسی کمپنی کی جو مالی کھانا حق ہے ان لوگوں کے پاس رہ جائے گا دونوں ہی کمپنیوں کے پاس میں اب اس ویکٹر کون سی کمپنی ہے یہ ایک snap deal snap deal والی جو کمپنی میں نام سنا تھا اسی کی پرانے والی کمپنی ہے اب آج کے دن اس کمپنی کے اوپر میں کوئی بھی cases وغیرہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں unicomers کے اوپر میں corporates کے اوپر میں اس کے promoters کے اوپر میں تو وہ actually ace vector کے اوپر میں cases ہیں آج کے دن اگر ہم لوگ next sheet کے اندر میں دیکھتے ہیں یہاں پہ تو اچھے کاسے promoters کے اوپر میں cases ہیں دو cases ہیں against the directors دو cases ہیں یہاں پر text proceedings related cases ہیں تو یہ کس کے اوپر میں ہے یہ ace vector جو پرانے والی کمپنی snap deal ہے اس کے اوپر میں ہے کوئی لوگوں کے اوپر میں نہیں ہے یہاں پہ ساتھ میں یہاں پہ criminal cases ہیں criminal cases کے اندر میں usually جو directors ہوتے ہیں promoters ہوتے ہیں ان کو بھی include کر لیا جاتا ہے تو اگر company کے اوپر میں ہوتا ہے تو usually کچھ cases کے اندر میں کیونکہ اصلیت میں company کا دیماغ کون ہوتے ہیں promoter و director ہوتے ہیں تو ان پہ criminal case ہوتا ہے تو ان کے اوپر directly indirectly ہے directly effect آتا ہی آتا ہے اب یہاں پہ next اگر دیکھ لیتے ہیں آج کے دن کی company کمھائی کیسے کر رہی ہے تو یہاں پہ object تو کوئی نظر آئے گا نہیں کیونکہ company کو پیسے اٹھا رہی ہے company کے جو لوگ ہیں وہ جو investor لوگ ہیں وہ یہاں پہ shares بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی company کو register کروانا ہے list کروانا ہے stock market میں snap deal کو بھی ان کا idea تھا کہ snap deal کو register list کروانے stock market میں but i think وہ فل جو ہے اس نے اچھا کاسا سواد نہیں دیا snap deal نے ان کے investors اور promoter کو but unicomers ان کو فل اچھا سواد دیا ہے عام کھٹے نہیں نکلے اس بار ملکہ کڑوا عام نہیں نکلا عام میٹھا نکلا next اگر دیکھ لیتے ہیں ایک بار کمائی کی اوپر مگر دھیان دیتے ہیں تو کمائی میں assets company کے پاس میں ٹھیک ٹھاک بڑھو تری ہو رہی ہے company کے جو revenues وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بڑھ رہے ہیں profits بھی company کے یہاں پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں net worth بڑھ رہی ہے company کی everything is good اب ایک بار company کے balance sheet اور ان کے premium نظر ڈال لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو company کی جو balance sheet کی size وہ 109 crore روپے کی ہے جس میں سے maximum جو پیسہ جو ہے وہ کس میں پڑھا ہوا ہے fd کے اندر میں پڑھا ہوا ہے company نے ڈال رکھا ہے پیسہ یہاں پہ دیکھتے ہیں deposit with original maturity of more than more than 12 months so fd ہے تو اسے میں maximum پیسہ پڑھا باقی جو پیسہ ہے وہ company جو use کر رہی ہے right to use assets میں پڑھا ہوا ہے prepayments میں پڑھا ہوا ہے deferred taxes میں پڑھا ہوا ہے ان چیزوں میکسیمم کمپنی کے پاس میں cash یہ پڑھا ہو ہے trade receeobers میں بھی پڑھا ہو ہے کمپنی نے کام کر دیا ہے دوسری سالانہ چھ مہینے میں تین مہینے میں جو whatever ان کے جو بھی contract ہم سکر انہوں نے payment نہیں کیا ہے bill بن گیا ہے اس کے بہوزد بھی رہی جاتا ہے trade receivables کے اندر میں پر جو payment آ جاتا ہے جیدہ وقت نہیں لیتا اگلے ایک سال کا پورا وقت نہیں نکال رہا پڑا ہے نہیں lease liability ہے تو lease liability اب دوسری چیز ایک اگر بات کمپنی کوئی بھی property جو registered office وغیرہ وہ good on نہیں کرتی ہے lease پر بھی نہیں ہے جو اس company نے lease پر لے رکھا ہے جس office میں کمپنی کام کرتی ہے تو دوسری company جس پلس office کے نام co-working کی طریقے سے company on کر رہی ہے lease پر اگر اگر منٹ کے اندر میں کمپنی کام کر رہی ہے co-working space کے اوپر میں اب آج کے دن کیا لگتا ہے company کی کمائی اور growth کو دیکھتے ہوئے تو company کی growth ہے وہ 20% سے increase کرتی ہے تو 135 کروڑ کا revenue generate کر لے گی اور یہ growth 20 کروڑ کے آج پاس میں پہنچ سکتا ہے so company نے اپنی value لگائی ہے 1100 کروڑ روپے کی اگر 20 کروڑ روپیز کماتی ہے next year تو اس سے ایک جو نکل کے آئے گا 50 کا IP سرئی پی ریشو نکل کے آئے گا اور company اگر پی بی ریشو کی بات کرتے ہیں یہاں پہ company کی net worth 68 کروڑ کی اور 68 کے حساب سے company نے یہاں پہ value لگائی 1100 کروڑ کی so 1100 کروڑ divided 68 پی بی ریشو اور پی ریشو دونوں کے مقابل آج کی حساب سے company value تھوڑی زیادہ ہی لگائی ہے company کے پاس clients اچھے ہیں جن long term viability زیادہ اچھی ہے جن لوگوں کو service دے رہیے تو ایک business kind of business جس company ہے but clients اچھے اچھے اس کے پاس continuity company بنائے رکھ سکتے جس کی ایک cash flow جو ہے company کے پاس بنے رہنے کی امید ہے کیونکہ ان سے ان کو contract ملتا ہے مطلب جو company ایپیو لے کیا رہی یونی commerce کو ان لوگوں سے contract ملتا ہے ہر سال کا اور بعد میں یہ continuous process ہے اگر ملتا رہے گا تو یونی commerce کیا کرے بس employees hire کرے گی اور ان کو اگر کام نہیں ملے گا employees کو hire کر دے گی right اب اگر ہم لوگ balance sheet check کرتے ہیں تو balance sheet کے اندر میں بھی sorry P&L statement check کرتے ہیں P&L statement ہے employee benefit expenses use use ily دکھیں گے پورا balance sheet maximum جو خرچہ کس پہ ہو ہے employees ہوں گے office میں بیٹھ لگ لگ طریقوں کے اندر میں اسی business type کی business کے لگ litigations کے بات کرتے ہیں company کے اوپر میں تو use پورانی snap digital company ہے تو اس کے حساب سے litigation company کے پوزیٹیو نظر آرہا ہے short term کے حساب سے بھی listing gains کے حساب سے میرے کو 1100 پر کمپنی ہے تو push اچھا کھاس مل سکتا ہے listings کی وزی سٹوک market all time آئی تو initial push بھی ملنے کی امید میرے کو دیکھ رہی ہیں اس کے اندر میں long term دونوں ویڈیو کے ساتھ میں see you tomorrow